اللہو 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 کہ قرآن کریم انسان کی زندگی کے مختلف حصوں کو بیان کرتا ہے سورہ مبارک النحل قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے اور اس سولوے سورے کی سیمنٹیت آیت کہ پروردگارِ عالم کون ہے واللذین خلقکم سمی اتوفا وہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ وہ ہے جو تمہیں ماننے والا بھی ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی تمہیں اپنی بارگاہ میں واپس لے کر جانے والا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں پروردگارِ عالم عمر کے اس بترین حصے کے اندر لے کر جائے گا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ کہ جب سب کچھ جاننے کے باوجود تم اس پوزیشن میں آ جاؤ گے کہ کچھ نہیں جانتے پروردگار عمر کے اس حصے میں گزارے گا کہ اس کو بڑھاپا کہتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ پروردگار علم رکھنے والا بھی ہے قدرہ رکھنے والا بھی ہے زندگی کے مختلف ادوار قرآن کریم نے بتائے بچپن کا دور ہوگا لڑکپن کا دور ہوگا جوانی کا دور ہوگا بڑھاپے کا دور ہوگا یہ بچپن کا دور ایسا ہے کہ جس میں انسان تربیت کے مختلف مراحل سے تو گزرتا ہے لیکن در حقیقت اس کی ایڈوکیشن یا اس کی تربیت اس انداز سے نہیں ہوتی جیسے لڑکپن اور جوانی کے عالم میں ہوتی ہے اسی لئے بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ تربیت کے ماحول کے لئے کیا کیا جائے جب تربیت کی بات کی جاتی ہے تو چھوٹے بچوں کی بات کی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بادشاہ بنا کر رکھو گویا ایسے ٹریٹ کرو کہ تم ان کے غلام ہو تم ان کی باتوں کو مانو لیکن جب عمر کی کچھ حصوں تک پہنچ جائے تو پھر اس انداز سے زندگی گزارو کہ گویا وہ تمہارے غلام ہیں پھر اپنا دوز بناو اس انداز سے تم تربیت کرو تو انسان جب زندگی کی چار فیزز کو دیکھتا ہے ایک بچپن کا دور ہے ایک لڑکپن کا دور ہے ایک جوانی کا دور ہے اور ایک بڑھاپے کا دور ہے یہ جو دو عدوار ہے لڑکپن اور جوانی کا دور یہ وہ دور کا حصہ ہے کہ جس میں انسان در حقیقت اپنے اندر طاقت بھی رکھتا ہے امن بھی رکھتا ہے جذبات بھی آتے ہیں طاقت بھی آتی ہے امن بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چونکہ خواہشات ہے نفسانی کا پیٹر ہے گناہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے اب اس مرحلے پر انسان کو اس جوانی کو کہ گناہ کے قریب نہ جانے پائے اور اسی زمن میں امی تاہرین کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم پسٹ کرتا ہے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم امیتا دروت پڑی محمد وآل محمد اشارت فرماتے ہیں انہیں ذر آتے ہیں کہ ان اللہ پروردگار عالم پروردگار محبت کرتا ہے اس جوان سے جو توبہ کرنے والا ہے جوانی کے عالم میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا پروردگار کو بڑا پسند ہے پھر روایت کا جبلہ ملتے ہیں کہ پیغمبر اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جوانی کے اندر پروردگار عالم کی اطاعت کرتا ہو کہ پروردگار عالم اس جوان سے محبت کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی کو تاعتِ خدا میں فنا کر دے بہت مشکل کام ہے جوانی اپنے ساتھ ساتھ جذبات کو لے کر آتی ہے جوانی اپنے ساتھ ساتھ گناہوں کو لے کر آتی ہے میرے جوان جو میری گفتگو کو سن رہے ہیں ذرات کوشش تو کرے سوچے تو صحیح ایک سوال آپ کے سامنے کریئٹ کرو ہر ایک انسان چاہے جوان ہو چاہے لگپن کے عمر کے اندر ہو چاہے بڑاپی کی دہلیس کی جانب جا رہا ہو ایک سوال اپنے ذہن میں کریئٹ کر کے دیکھیں اور یہ میں چاہوں گا کہ آج سی گفتگو کا یہ سینٹر پوائنٹ بن جائے یہ جملہ کیا ہماری تنہائی اور ہماری استعمائی زندگی خوف خدا سے آری ہے یا نہیں ہے ہم تنہائی کے اندر تو گناہ کی جانب جا رہے ہوتے ہیں ہم تنہائی کے اندر گناہ کی جانب جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو محفوظ کر کے لوگوں کے سامنے پارسا بن رہے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں مجمع کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پارسا ثابت کریں تنہائی کے اندر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے معاصیت کے درپے ہوتے ہیں یعنی ہمارا وجود اس انداز سے ڈیویلپ ہوا ہے کہ ہم مجمع کے اندر تو خدا کے وجود کے قائل ہیں تنہائی میں خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں یہ واقعا ایک سوال ہے کوشن مارکہ ہم سب کیلئے اپنی زندگی کے اندر کہ آیا ہم خدا کو اتنا ہی امپورٹنس دیتے ہیں جتنا مجمع کے درمیان دیتے ہیں یا تنہائی میں اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے محاصبہ کرے شب جمعہ ہے کہ آیا خدا کو اتنی امپورٹنس ہم دیتے ہیں تنہائی کے اندر کہ ہماری تنہائی آیا خدا کے وجود کی وجود سے لرستی ہے یا نہیں لرستی یا گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں مولا متقیان نیجل بلاغہ کے اندر بھی اس طرح کے جملے کہتے ہیں دعائی کمیل کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے چھپا کر کیے ہیں جو میں نے ظاہر کر کیے ہیں یا بلکل پوشیدہ کر کے کیے ہیں تو یہ کوسن اپنی جگہ پر کیریئٹ کرنا ہے پیغمبر کا جملہ کیا ہے پروردگار اس جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا میں فنا کر دے بہت بڑا جملہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا میں فنا کر دے پروردگار یہ جوانی تو نے دی ہے تیری راہ میں فنا کر رہا ہوں تیری عبادت کر کے فنا کر رہا ہوں مشکل ٹام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ ایکسپیکٹیشن کی بات نہیں کر رہا کہ انسان راتوں کو اٹھ کر نماز شب کے لئے کھڑا ہو جائے مسلح بچھا دے کر دے تو کیا ہی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان روزانہ کی منیاد پر دو دو پارے پڑھنا شروع کر دے برز مازدت میرا لہجہ اگر بلے جائس لینگ لینگویش ٹھوڑی سی ہو جائے لیکن سمجھانے کی اقت ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارا محول اس انداز سے مختلف ہو چکا ہے نماز شب تو بہت دور کی بات ہو گئی قرآن کریم کی تلاوت تو بہت دور کی بات ہو گئی نمازیں اگر اوقات ایکار پر ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے یہ امپورٹنس جو ہماری زندگی کے اندر مختلف چیزوں کو دی جا چکی ہے بہت ہی عام فہم چیزیں ہیں سوشل میڈیا ووٹس ایپ اسی انداز سے انسٹاگرام یا مختلف چیزوں اب ان کی پروموشن میں نہیں کر رہا نہ ہی مجھے ان سے کوئی پیسہ مل رہا لیکن صرف بتانے کی اتر کہ ہمارا نوجوان اپنے چوبیس گھنٹوں کے اندر سے کم سے کم چانچ سے پانچ گھنٹیں ان چیزوں پر لگا رہا ہے نوجوان کی کیا بات کی جائے بڑھاپے کی دہلیس تک پہنچنے آلے افراد بھی ان چیزوں کے اندر متعلق ہے کہ کئی کئی گھنٹیں اسکروارنگ کے اندر آپ ذرے ایک اور تو کیجئے کہ ہمارے لیے کس انداز سے چیزوں کو بشایا دیا ہے آپ ایک ویڈیو کو دیکھتے ہو اس کے نیچے دس ویڈیو کے لنکس نظر آتے ہیں آپ ایک ایمیج کو دیکھتے ہو اس ایمیج سے لنک دس ایمیج سامنے نظر آتے ہیں آپ ایک پوست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور چیزیں آتی ہیں بہت دور نہ جائیں کچھ سالوں پہلے ہی چلے جائیں واتس اپ میں بھی یوز کر رہا ہوں آپ بھی یوز کر رہے ہیں فنکشن اس کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں تبدیلی کیا کی جا رہی ہے ہر لمحہ ایک انویشن ہو رہی ہے ایک ترقی ہو رہی ہے مختلف فیچرز کو ایڈ کیا جا رہا ہے یہ سارے کی ساری اس کی چیز کی جانب ہماری توجب کر دی ہیں جہاں ٹیکنولوجی کے مضبط اثرات ہیں وہی پر نیگیٹیویٹی بھی تو ہے کہ ایک کے پیچھے ایک چیز لاکر آپ کو اس انداز سے انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ کی توجہ خدا سے غافل ہو جائے آپ کی توجہ عبادت سے غافل ہو جائے اب اگر ایک اور جملہ کہوں طبیعت پر گرا نہ گزرے صبح اٹھنے کے بعد فجر کے وقت اٹھتے وقت سب سے پہلے خیال یہ ہوتا ہے کہ وضو کروں گا یا نماز پڑوں گا یا وارس ایپ کے میسیج چیک کروں گا امانداری سے بتائیے گا یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے یا نہیں اپنی زندگی میں پروردگار عالم کی اپنی زندگی کے اندر اہل بیت ادھار کی اپنی پوٹنس کیا ہے انسان اپنی زندگی کو مرتب کرے اور اس میں ہم سب شامل ہیں ممکن ہے میں کسی مقام پر کہہ رہا ہوں کسی معاملے کے اندر میں خود بھی کہہ رہا ہوں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی توفیق دے کہ ان جملوں کے ذریعے سے مجھے بھی سہارہ ملے کہ میں اپنی ذات کو تبدیل کر سکو تو خداون نے مطال پسند کرتا ہے پیغمبر کا جملہ خداون نے مطال پسند کرتا ہے اس جوان کو جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا کے اندر فنا کرے اور یہ وہ جوانی ہیں کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام مطال دروت پڑھئے محمد و آل محمد یہ جملہ اشارت فرماتے ہیں اندر آتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو انسان سے سوال کیے دے گا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو ہو زندگی کیسے گزاری مال کہاں سے کمایا کہاں پر خرچ کیا جوانی اپنے ساتھ گناہوں کو لے کر آتی ہے خواہشات کو لے کر آتی ہے اکثر گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جوانی کی دہلیس پر قدم رکھے کیے جاتے ہیں انسان جب جوانی کی منازل کے اندر آتا ہے تب ہی یہ خون جوش میں آتا ہے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کا خون اہلا ہوا ہو یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے جو انسان کو گناہ کی جانتے ہیں مائل کرتا ہے اور یہ فطری چیز ہے جذبات ساتھ میں ہیں خواہشات ساتھ میں ہیں یہ جو ساتھ میں ہے طاقت ساتھ میں ہے انسان سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں میرے قبضے قدرت میں ساری چیزیں لہذا جس جانب بھی جاؤ مجھے کوئی روک نہیں سکتا لہذا گناہوں کی جانب قدم اٹھاتا ہے چھتے امام فرماتے ہیں پروردگاہ سوال کرے گا زندگی کیسے گزاری کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا اور پھر سوال کرے گا یہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری